ناظرکرام کپتان چھا چکا ہے کپتان نے ایک بار پھر سے ایسے ایسے محصر سروکس کھیل دیا ہیں کہ شہباز حکومت اور امپورٹرٹ کی طاقتور حلقوں کی نیندے حرام ہو چکے ہیں کپتان نے گزشتہ رات ایسے بم پھوڑے کپتان نے جنرل باجہ کو آئینہ دکھا دیا ہے اور ایک بار پھر سے جنرل فیض حمید سے ملاقات کی بازگشت ہے ملاقات کا شورٹ شرابہ ایک بار پھر سے خبروں کی زینت بن چکا ہے اور جو دوسری خبر ہم ڈسکس کریں گے کہ مسٹر ایکس آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جب عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اس کے بعد مسٹر ایکس کا بڑا تذکرہ کیا گیا تھا مسٹر ایکس کے بارے میں کپتان بھی کافی بار کہہ چکے ہیں اور یہ مسٹر ایکس آخر ہے کون ان کی ایک بار پھر سے پاکستانی سیاست میں انٹری ہو چکی ہے یہ رات گئے ایک نیا پھڑا شروع ہو چکا ہے اور جو آخری خبر ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بتا دیا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا یہ تمام تر خبروں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھیں تاکہ تمام تفسیرات آپ آسانی سے جان سکیں ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب سے تیرہ اگست کا جلسہ لاہور میں کیا اور نون لیگ کے گڑھ لاہور کے اندر ایسا شاندار ایسا کامیاب جلسہ آج تک مسلم دیگ نون کی ہسٹری میں کوئی بھی ایسا جلسہ نہیں کر سکا ہوگا اور عمران خان نے یہ لاہور کے اندر ایسا کر کے ثابت کر دیا کہ عمران خان ایک واحد اور حقیقی لیڈر ہیں گزشتہ رات عمران خان کی جانب سے ایسے ایسے جو بم پھوڑے گئے امپورٹڈ کے اوپر طاقتور حلقوں کے اوپر یہ کیا بیان تھے اس کے بارے بتانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو جو تازہ ترین خبریں ہیں جو اب امپورٹڈ حکومت ایک بار پھر سے پاکستانی عوام کے اوپر بم پھوڑنے جا رہی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گزشتہ رات امپورٹڈ حکومت یعنی کہ شہباز حکومت کی جنب سے ایک بار پھر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ اب عالمی مارکیٹ میں تیل سستہ ہو رہا ہے ڈالر سستہ ہو رہا ہے اس کے باوجود یہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ایک کاثر ہے ریلیف دینے سے انکار کر رہی ہے اور گزشتہ رات بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے مخلوط حکومت نے عوام پر ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم گرا دیا ہے اور حکومت کی جنب سے پیٹرول کی قیمت میں چھے روپے بہتر پیسے کا اضافہ کیا گیا اور وہیں پر مریم نواز صاحبہ آتی ہیں اور بیان دیتی ہیں کہ جی میں عوام کے ساتھ ہوں میں عوام کا دکھ نہیں دیکھ سکتی ہوں ان کی جنب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئے پہلے وہ بھی آپ سن لیں مریم نواز صاحبہ نے اپنا ایک بیان جاری کیا ٹیوٹر کے اوپر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر ردے مل دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھتی ہیں کہ میاں صاحب نے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے فیصلی کی سخت مخالفت کی ہے یعنی کہ یہ ایک جانب سے خود ہی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور وہیں پر دوسری جنب عوام میں اپنا ایمج اچھا رکھنے کے لیے یا عوام میں تاثر اچھا دینے کے لیے عوام کی حمایت عوام کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کی یہ کوشش کر رہی ہیں یہ لکھتی ہیں کہ میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلی کے سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام کے اوپر نہیں ڈال سکتا اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں عوام اب ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں عوام اب سمجھ چکی ہے کہ یہ صرف اسے عوام کو پاگل اور بے وقوف بنانا ہی چانتے ہیں ان سے حکومت ہوتی نہیں ہے یہ صرف باتیں کرتے ہیں تو ناظر اکرام اب چلتے ہیں اس خبر کے جانب کے عمران خان نے جنرل کمر جیوید باجوہ کو کیسے آئینہ دکھایا اور جنرل فیض عمید سے ملاقات کی جو خبریں گردش کر رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے گزشتہ رات آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جنرل سے جی این این کی ایک صحافی فریحہ ادریز صاحبہ کو انٹرویو دیا گیا وہ ایسا دبنگ انٹرویو دیا گیا ایسے ایسے انکشافات اس میں کیے گئے کہ اس نے سیاسی حلکوں میں تہلکہ مچا دیا ہے اور اس وقت پاکستانی سیاست کا رخی مر چکا ہے عمران خان نے خود بتا دیا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اور وہیں پر عمران خان نے اس سیز کا خود اپنا بیان کے دوران اپنے انٹرویو کو دوران بتایا کہ شہباس گل کے اوپر تشدد کیا جارہے ہیں ان کو ننگا کر کے ٹارچر کر رہے ہیں اور یہ اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا کھاتے ہیں جنرل فیض حمید سے کب کب اور کس وقت ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آپ ان کا اندازہ اور لیول چیک کریں کہ کس طرح یہ عمران خان کو بھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان نے خود اس سیز کا اظہار کیا گزرش طرح عمران خان نے یہ بتایا انٹرویو کو دوران کہ میرے آرمی چیف کے ساتھ تعلقات اچھے تھے صرف و صرف ہمارے دو چیزوں کے اوپر اختلافات تھے ایک تو عثمان بوزار جو وزرالہ پنجاب تھے ان کی تائناتی کو لے کر اور دوسرا جنرل فیض حمید کو لے کر یہ عمران خان خود ناظرین اکرام اپنے انٹرویو کے دوران اس سیز کا انکشاف کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ دو چیزوں کے اوپر اختلاف ہوئے ہیں ایک جنرل فیض حمید کی اور دوسری عثمان بوزار کی تائناتی کے اوپر عمران خان نے کہا کہ میرا آرمی چیف کے ساتھ کچھ مسئلے تھے ایک عثمان بوزار اور دوسرا لیفٹینر جنرل فیض حمید پر اختلاف تھا میں چاہتا تھا وہ دسمبر تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں کیونکہ افغانستان میں بہت مسائل چل رہے تھے میں کہتا تھا عثمان بوزار کو ہٹائیں گے پنجاب میں مسائل بہت ہوں گے اس لیے اس معاملے پر کچھ اختلاف ہوئے اس میں پارٹی میں گروپ بنے گئے اور ایک شخص کی وجہ سے لوگ الگ ہوئے اور گروپ بنا کر ہمیں تنگ کیا گیا لیکن اب وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور عمران خان نے کہا کہ میری آرمی چیف کمرجد باجوہ سے کوئی بات نہیں ہوتی وزیعظم تھا تو اس وقت بات ہوتی تھی میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا کوئی کام نہیں آرمی چیف سے بات کرے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میرا ایشو نہیں یہ فیصلہ حکومت کرے گی انہوں نے بتا دیا کہ اگر آرمی چیف ایکسٹینشن لیتے ہیں یا نیا آرمی چیف آتے ہیں اس کا میرا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی حکومت آئے گی یا جو حکومت ہوگی اس وقت وہی اس چیز کا فیصلہ کرے گی اور انہوں نے اس چیز کا بھی انکشاف کیا کہ آرمی چیف کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ میل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جس کا گزشتہ دنوں بھی میڈیا کے اندر کافی زیادہ چرچے ہوتے رہے ہیں اور آرمی چیف ابھی جس طرح برطانیہ کے دورے پر بھی ہیں اور وہاں پر یہ بھی خبریں گردش کرتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مگر ابھی تاکہ نہ حکومت کے جنب سے نہ آئی ایس پی ایر کی جنب سے اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ تھا عمران خان کی جنب سے گزشتہ رات کا بیان اب چلتے ہیں اس خبر کے جانب مسٹر ایکس کی جو انٹری ہوئی ہے ایک بار پھر سے رات گئے ایک نیا پھڑا پڑ چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جیو نیوز کے جو صحافی سینئے صحافی حامد میر ہیں انہوں نے گزشتہ رات اپنے پروگرام کے دوران آئی جی پنجاب پولیس کے حوالے سے کچھ ایسا ایک بیان دیا ہے حامد میر نے انکشاف کیا تھا کہ ایڈیشنل ہوم سیکرٹی پنجاب پر شہوازگل کو اسلام آباد نہ بھیجنے کے لیے آئی جی پنجاب کی جنب سے دباؤ ڈالا گیا حامد میر نے کہا کہ ہوم سیکرٹی کو فون پر کہا کہ شہوازگل کی مدد کریں مسٹر ایکس سے آرڈر مت لیں مسٹر ایکس یعنی کہ آصف زرداری کی جانب سے یہ ان کا نام لیا جا رہا ہے اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آصف زرداری جو اس وقت دبائی میں موجود ہیں کیونکہ جب سے ہی دبائی گئے ہیں یہ واپس نہیں یہ کبھی کہا جاتا ہے ان کو جی کرونا ہو چکا ہے اور ابھی گزشتہ رات ہی شیخ رشید کی جنب سے بھی ایک بیان دیا جاتا ہے کہ وہ دبائی روانہ ہو چکے ہیں اور یہ بھی خبریں تھے کہ وہ لندن جا رہے ہیں مگر اب ان کی جنب سے تردید کر دے کہ جی وہ لندن نہیں جا رہے وہ دبائی میں کچھ اہم ملاقاتیں کرنے کے لیے آئے ہیں اور اب ترجمان آئی جی پنجاب پولیس کے جنب سے بھی حامد میر کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر خبر آئی ہے اور انہوں نے بیان دیا ہے ترجمان پنجاب پولیس نے سینئر صحافی حامد میر کی آئی جی پنجاب سے متعلق خبر کی تردید کی ہے ایک بیان میں ترجمان پنجاب پولیس نے کہا کہ پی ٹی اے رہنمہ شہواز گل کیس میں آئی جی پنجاب کی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی یہ اسلام آباد پولیس عدالت اور محکمہ جیل خانجات پنجاب کا معاملہ ہے پنجاب پولیس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کا تو ناظرین کرنا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو گس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کو نبی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بوچ چینل کو فولو سبسکرائب نہیں کیا تو لاسپیکر ہے شکریہ